میں تو کہتا ہوں ہندوستان کے ادیوگ اتاکو ادیامیتاکو ہمیں یہ گورو دینا پڑے گا جیسے کوریا میں گورو دیا تو کوریا کی کمپنیاں پوری دنیا میں سا گیا دو تین کمپنیاں جو گورو جو ہے امریکہ کے امریکہ کے جو وہاں پر جو لوگ ادیامیتا میں کام کر رہے ہیں وہاں کے لوگ ہیں وہاں کا راشتپتی ان کو پیسے کھڑا ہو کر بیک کرتا ہے اور یہاں ہوں کو گالیاں ملتی ہیں پھر بھی ہم گالیاں کھائیں گے اور ہندوستان کے لیے سیوا کریں گے کیونکہ ہماری ماتری بھومی ہے یہیں پیدا ہوئے تھے یہیں مریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے یہی چیز دیش کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہیں کہیں یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مریں گے اور ان مسلمانوں کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا کسی کی احماقت نہیں کسی کی احمد نہیں کوئی راجنیتک دل ہو یا نیتا ہو کسی نکال دے گا کوئی کسی کو باہر میں ڈاکومنٹس کہاں سے لاؤں گا ہمیں تو یہی نہیں معلوم ہم پیدا کب ہوئے یہ تو میرے کوئی معلوم نہیں صحیح میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ کے بھائی میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں میں بھارتی ہوں اور میرے ماں باپ دادہ دادی یہاں رہتے تو ایسے جو ہیں ہندوستان میں ہم گاؤں میں پیدا ہوئے ہمارے تو سات پیڑھیوں کے ہمارے باپو کی جنم پتری نہیں ہمارے دادہ کی جنم پتری نہیں کون جنم پتری بناتا تھا پہلے فالتو کی باتیں جب تک یہ ہندوستان رہے گا ہندوستان کا جو مسلمان اور ہندو ہے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا فالتو میں ڈر کئی باتیں کرے تو الگ بات ہے میں تو کل شاہل بھاگ میں جاؤں گا تب یہی بتاؤں گا بھائی اور کوئی جو یہ فلم انڈریٹری والے کہتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے میں نے کہہ تو بھائی چلو تم کو ڈر لگتا ہے کوئی زیادہ پروٹیکشن چاہیے تو میرے پاس میں پروٹیکشن کے لیے بھی وستہ ہے جتنی بھی سیلی بریٹیز ہیں پتنجلی میں آجاو گھر پریوار کے ساتھ سیلی بریٹیز کے اپنے نسر الدین صاحب کو بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تو عجیب سی لڑائی ہو گئی ہے بتائیے انپم کھیر اور نسر الدین شاہ کے بیچ نسر الدین صاحب کو سا پریوار پتنجلی میں پوری نربھائتہ کے ساتھ بھائی مکت رکھنے کے لیے میں تیار ہوں وہ اپنی فلم سوٹنگ پہ جائیں اور اپنا پتنجلی میں آ کر کے واپس کریں